بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پولٹیکس ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد پاکستان میں اگر ہم سیاست کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اسلام آباد کا سیاسی منظر نامہ اور پسے پردہ ہونے والی سازشیں، فیصلے، جوڑ توڑ اور پسے جو پردہ کہانیاں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اسلام آباد میں کافی سیاسی کھچڑی پک چکی ہے اور ایک ہی وقت میں مارشاللہ لگانے کی باتیں، ایمرجنسی پلس لگانے کی باتیں، قومی حکومت بنانے کی باتیں، ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں، ٹیکنو کریٹس کی حکومت کی باتیں، نئے انتخابات کی باتیں اور انہی خبروں کے اندر پھر عمران خان کو سبق سکھانے کی باتیں نو مئی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا فوج کا اعلان اور حکومت کا اعلان اور ساتھ ساتھ عمران خان کو پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دینے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں پھر پی ٹی آئی پر پابندی کی باتیں بھی ہو رہی تھیں یہ ساری کھچڑی ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں کیوں؟ اسلام آباد میں کیا جانے والا سیاسی بندوبست اور اس کے نتیجے میں بنائی جانے والی مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اپنے مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے اور یہ حکومت اس وقت نہ صرف اپنے اوپر بوجھ بن گئی ہے نہ صرف عوام پر بوجھ بن گئی ہے بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ پر بھی ایک بڑا بوجھ بن گئی ہے آئی پی پیس کے مہائدے ہو بجلی کا برہان ہو گیس کا برہان ہو معاشی بدحالی ہو اور باہر سے آنے والے معاشی معاملات میں پیسے کی سیاست ہو ہر طرف ناکامی ناکامی اور ناکامی ہے اسی لیے لگتا ہے کہ اسلام آباد کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کوشش تو یہ کی جاری تھی کہ اس سارے کھیل کے اندر اس سیاسی بندوبست کو چلایا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لیجیٹمائز پوزیشن کی طرف لایا جائے اور یہ گاڑی حکومت کی چلے تاکہ اس کے نتیجے میں ریاست کا اور حکومت کا نظام چل سکے لیکن چل نہیں پا رہا وجہ بڑی واضح ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے وہ سب کے لیے درد سر بن چکے ہیں اگرچہ وہ جیل کے اندر ہیں پابند سلاسل ہیں ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے ان کو کوئی رہائی کا امکان نظر نہیں آرہا ان پر سختیاں بڑھ رہی ہیں لیکن سیاست کا آغاز اور سیاست کا اختتام گفتگو کا آغاز اور گفتگو کا اختتام ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے دائرہ وہی ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور ان کے درمیان جاری ٹکراؤ کے اندر عدلیہ کے ساتھ محاضرائی کا کھیل یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک بہت بڑے ریاستی بہران کا شکار ہو چکا ہے اس بہران سے نکلنے کے لیے ہم جنون پروسس اور جنون طور طریقے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم آج بھی آرٹیفیشل بیسس کے اوپر کاسمیٹکس بیسس کے اوپر جذباتیت کی بنیاد پر پسند و ناپسند کی بنیاد کے اوپر حمایت اور دشمنی کی بنیاد کے اوپر جب فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے نتیجہ جو ہے وہ اور زیادہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے اب آپ دیکھئے ٹیکنو کریٹس کی حکومت کیا مسئلہ حل کر دے گی کیا قومی حکومت مسئلہ حل کر دے گی کیا ان ہاؤس تبدیلی مسئلہ حل کر دے گی کیا آپ شہباز شریف کی جگہ کسی اور کو لے آئیں مسئلہ حل ہو جائے گا وہ جو ایکنومک ایڈوائزری کانسل بنی کیا اس سے مسئلہ حل ہو رہا ہے کیا عمران خان کو پابندے سلاسل کرنے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے ہر طرف جسے کہتے ہیں کہ جواب نفی میں ہے اور مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے بڑے بڑے سوالات جن سے پوچھنے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں ان کے پاس بھی ان سوالوں کا جواب نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اندر اور زیادہ سوالات لے کر سامنے آ جاتے ہیں اور اس ٹیپ جسے کہتے ہیں نا آپشن ون آپشن ٹو آپشن ٹری آپشن فور کے درمیان کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہیں سے نتیجہ نہیں ملتا اگر آپ اس طرف سے جاتے ہیں تو وہ ایک اور رکاوٹ ہے ادھر سے نکلتے ہیں تو ایک اور رکاوٹ ہے اور اب یہ جو عدلیہ کے خلاف پورا بحاث بنایا جا رہا ہے جوڈیشری کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے میڈیا پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں ازادیہ اظہار پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہ سارا منظر ہے چاہے وہ سیاست سے جڑا ہو چاہے وہ جمہوریت سے جڑا ہو چاہے وہ انسانی حقوق سے جڑا ہو چاہے وہ constitution سے جڑا ہو چاہے آپ وہ rule of law سے جڑا ہو اور چاہے وہ آپ کی moral political values کے ساتھ جڑا ہو economic سے جڑا ہو سب جگہ پر لگتا ہے کہ ہم ایک بند گلی میں داخل ہونا اور آج بھی جو سیاسی اختلافات ہیں اس میں جو سیاسی دشمنی کا رنگ ہے وہ غالب ہو چکا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کچھ کرتے ہیں پھر آپ دیکھئے آرمی چیف کی صدر مملکت سے ملاقات پھر صدر مملکت کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے ملاقات پھر ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کی ملاقات چیف جسٹس سے یعنی بہت بڑے بڑی بیٹکیں لگ رہی ہیں اور وہ ساری بیٹک جو ہے اس نکٹے کے اوپر لگ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے مفادات کو پورا کر سکیں گے کس طرح سے اس جوڑ توڑ کے کھیل میں عدلیہ ہمیں فیسلیٹیٹ کرے بیروکریسی فیسلیٹیٹ کرے الیکشن کمیشن فیسلیٹیٹ کرے حکومت اسٹیبلشمنٹ کو فیسلیٹیٹ کرے اسٹیبلشمنٹ حکومت کو فیسلیٹیٹ کرے سارے ایک دوسرے کے ساتھ سہولت کاری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن راستے بند ہیں راستہ کوئی نہیں نکل رہا راستے میں سے کوئی ریزولوشن نہیں نکل رہا اور ہم سر جوڑ کر پھر بیٹھ گئے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کر لیں گے تو یہ نتیجہ یہ کریں گے تو یہ نتیجہ یہ کریں گے اور پھر جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے عدد جو اس وقت لوگ ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ بھی شاہ سے زیادہ شاہ کی بفاداری کا رول پلے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ملک ترقی کر رہا ہے ملک خوشحال ہے نظام چل رہا ہے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے کوئی ایسی خرابی نہیں ہے مہنگائی میں کمی آگئی ہے ان کو بھی اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے یا وہ خود اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں اس کھیل کے اندر میں آپ کو ایک سیدھی سیدھی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا ریاستی نظام کمزور ہو رہا ہے ہمارا حکومتی نظام کمزور ہو رہا ہے ہمارا ادارہ جاتی نظام کمزور ہو رہا ہے ہمارے ادارے سٹیک پہ لگ گئے ہیں وہ خود مختاری کی جنگ لڑا ہے جن اداروں نے انصاف دینا ہے عدلیہ نے وہ خود انصاف کی طالب ہے وہ خود انصاف مانگ رہی ہے سیاسی پابندیاں سیاسی جماعتوں کو ہم نے پیرلائز کر دیا ہے سیاسی جماعتوں کو مفلوچ کر کے ان کی ازادی اور ان کی خود مختاری چھین لی ہے اور ایک ایسے پپٹس کے طور پر سیاستداروں کو سامنے لاکر بٹھا دیا گیا ہے کہ جو یہ وہ چاہیں گے وہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا اگر وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو بات نہیں چلیں گے دوسری طرف مسلم لیگ نون کی پریشانی سمجھ میں نہیں آ رہی نواز شریف مری میں ڈیڑا لگا کے بیٹھے ہوئے وہاں اجلاس کرتے ہیں وہاں لوگوں سے گپ شپ کرتے ہیں وہاں بحث کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے کوئی ان کو انقلاب کا راستہ دکھاتا ہے کوئی ان کو مفامت کا راستہ دکھاتا ہے وہ خود کافی جسے کہتے ہیں ڈپریشن میں ہیں کیونکہ چیزیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی مانتے ہیں کہ جی معاملات خراب ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں ٹی وی پر آ کے کہ جناب ہماری سب سے بڑی غلطی تحریک اعتماد تھی جو ہم نے عمران خان کی حکومت کے خلاف پیش کی تھی اور سب کو پتا ہے کہ وہ تحریک اعتماد پیش کرنے کا اصل مورد کیا تھا جنرل باجبہ نے اس میں کیا رول پلے کیا تھا کون سی جماعتوں نے اس میں سولتکاری کا رول پلے کیا تھا اس لیے میں اب بھی کہتا ہوں اسلام آباد کی ہواوں سے یہ جو بالکل افرہ تفریقی خبریں ہیں یہ جو طفانی خبریں ہیں یہ جو غیر یقینی صورتحال کا نقشہ کھیچا جا رہا ہے یہ جو مختلف آپشن زیر بحث لائے جا رہا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ نے آگے بڑھنا ہے آئین قانون کو بنیاد بنانا ہوگا سیاست جمہوریت کو بنیاد بنانا ہوگا آپ نے پولٹیکل کریکشن کرنی ہے وہ پولٹیکل کریکشن جو مسئلوں کو حل کر سکے اور وہ پولٹیکل کریکشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اب آپ نئے انتخابات کا راستہ نہیں اختیار کریں گے یہ نئے انتخابات کے نام پر جو کچھ کھیلا جائے گا اس پاکستان کے اندر اور جو کچھ اسٹیبلشمنٹ اور جو کچھ حکومت کرنا چاہتی ہے اس سے پاکستان کا سیاسی بہران اس سے پاکستان کا سماجی بہران اس سے پاکستان کا معاشی بہران اور اس سے پاکستان کا آئینی اور قانونی بہران حل ہونے والا نہیں ہے موڈیز نے جو ریپورٹ پیش کیا اس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات کی وجہ سے بگاڑ کی وجہ سے ایک سماجی تناؤ بڑھ گیا ہے لوگوں کے اندر غصہ بہت ہے لوگوں کے اندر تناؤ بہت ہے لوگوں کے اندر انسٹیلٹی بہت ہے لوگ پریشان ہیں ریاستی نظام کے خلاف حکومتی نظام کے خلاف ان کی معاشی پالیسیوں کے خلاف اس لیے اس کرائیسس سے نکلنے کے لیے جو دنیا بھر کے پرنسپلز ہیں ان کو فالو کریں آئین کو قانون کو سیاست کو جمہوریت کو اور ان چار بنیادوں کو بنیاد بنا کر جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ نہ صرف ان کا جو مسئلہ وہ حل کر سکیں گے ان برہان سے نکل سکیں گے بلکہ ملک کو ایک درست سمٹ میں معاشی ٹریک پہ بلا سکیں گے یہ جو ہمارا پرسپشن ہے نا کہ سیاست کو بگاڑ کر معیشت کو درست کرنے کا علاج جو دھونڈ رہے ہیں یہ ہونے والا نہیں ہے اس سے نہ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی آپ دیکھ لیجئے اس پورے پولٹیکل کرائسس کی وجہ سے کس نے آکے پاکستان کے اندر سمایہ کاری کی ہے کون سا ملک آیا ہے جس نے آپ کو جو ہے نا ڈالروں کی بارش کر دی ہے کون آپ کو پیسے دے رہا ہے سب زبانی جمع خرچ ہے اس لئے آج بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو یہ سمجھنا ہو چاہیے کہ ان کی جو آنکھ مچولی کا کھیل ہے ان کا جو ایڈونچرئزم کا کھیل ہے ان کی جو سیاسی مہم جوئی کا کھیل ہے وہ مسئلوں کو حل نہیں کر رہا مسئلوں میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس معاملے کو سمجھے گی نہیں تو وہ حالات کو ایک اور ایسے نہج پہ لے جائے گی جہاں سوائے بند گلی کے ہمیں اور کچھ نہیں مل سکے گا